اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا پی ایم میں وان فورٹی نائن کے انیشیل انٹریو کا ایک بہت ایمپورٹنٹ ایکسپیڈینس جس میں آپ بڑی آسانی سے یہ چیز اوبزرف کر پائیں گے کہ کسٹن جو ہیں وہ پی ایم میں وان فورٹی نائن کے انیشیل انٹریو میں کہاں کہاں سے آ رہے ہیں اور کون کون سے آ رہے ہیں دیکھیں جب آپ اس چیز سے گو تھو ہو جاتے ہیں it is just like a past tripper کہ recently candidate سے کس طائب کے question بوچھے جا رہے ہیں اور کس سینٹر میں کس طائب کے question بوچھے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کو prepare کرنا جب آپ previously اس چیز کے بارے میں کوئی بہترین قسم کا knowledge رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر اس experience کو آپ کے ساتھ میں share کرتا ہوں تو چلیے start کرتے ہیں سو سب سے پہلے آپ اپنی سکرین کے پر دیکھ سکتے ہیں ہیشٹیگ انیشیل انٹرویو ان منٹور 21 سب سے پہلے پرسنل جو سٹیٹمنٹس ہیں کینڈی ریٹ کے ان کے پر ہم گو تھو کر لیتے ہیں بالحمدللہ بائی دی گریرس آف المائیٹی بریرز آف می پیرر می فیامری می فرنڈ آئی کلیر نیشن آرمی سلکھن سنٹر ملتان ملتان سے یہ experience سب سے پہلے دو آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں لیٹین کرنل فیز نیشن ندیم اکتر پہ ان کا کہنا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا تھا جو پورے انٹرویو کو کیپچر کر رہا تھا پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں انٹرویو وز کنڈکٹیڈ ان انگلیش انٹرویو جو تھا وہ انگلیش میں ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جناب انٹرویور نے میا ی اپن دا دور اور آسک پرمیشن لیٹین کرنل نے کہا یس بیٹا اندر آجائیں میں نے کہا اسلام علیکم سر left side of chair اوکے یعنی کہ chair کے پاس بہن گئے اور left side پہ کھڑے ہو کے بولا اسلام علیکم سر کررہا نے کہا والیکم اسلام psychologist نے کہا بیٹھو بیٹا میں نے کہا thank you sir mr kashif yes sir یعنی کہ جو candidate اس کا نام تھا mr kashif اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب کیا کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں rp کی تیاری کر رہا ہوں lieutenant colonel نے پوچھا have you kashif you have wasted a year me جواب دیا yes sir i have applied in uet and nurse application but result is not okay lieutenant colonel نے کہا so you again apply in uet and nurse to میں نے جواب دیا yes sir smile کرتے ہوئے جواب دیا کہ yes sir میں نے دوبارہ apply کیا lieutenant colonel نے کہا well you are حافظ قرآن right میں نے کہا yes sir alhamdulillah then finally psychologist major in the chapter of holy quran is surah namal یعنی کہ جو آپ نے کہا اسی سے related جو ہے وہ آپ سے سوال کیا گیا میں نے کہا 16 جو پا رہا ہے اس میں تو مجھے جواب ملا کے wrong answer psychologist نے کہا no it is in 19 chapter okay then suddenly کرنل نے پوچھا کہ in which chapter is surah توبہ میں نے کہا دسویں دسو پارے میں ہے دسویں chapter میں ہے تو major نے کہا in which surah bismillah come twice surah namal left hand کرنل نے کہا surah namal کا جو نام اس کا مطلب کیا ہے مکڑی بلکل ٹھیک ہے psychologist major نے کہا did you say wrong surah namal is in 19 chapter me sorry sir my mistake my confident putting eyes in eyes and family related question یعنی کہ بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے confidence کے ساتھ جواب دیا پھر family related question کی طرف آتے ہیں محجز خواتینوں حضرت میں یہاں بھی آپ کو چیز بتاتا چلوں کہ آپ سے وہی پوچھا جائے گا جو آپ بتانا چاہتے ہیں آپ سے وہی پوچھا جائے گا جو آپ بتانا چاہتے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا educational background بہت strong ہے تو آپ سے education سے related question پوچھا جائیں گے صرف اس چیز کو justify کرنے کے لیے کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں آپ حافظ قرآن ہے تو آپ سے دیکھئے starting میں ہی وہ questions پوچھے جو حافظ قرآن کو پتہ ہونے چاہیے جو اس کو مکمل طور پر اس بارے میں علم ہونا چاہیے تو یہ چیز بہت زیادہ important ہے آپ کا جب انٹرویو initial stage کے اوپر graph اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو بہت زیادہ آپ کا confidence بڑھتا ہے بڑی آسانی سے آپ آگے proceed کرتے ہیں اس کے بعد family related question میں lieutenant colonel جو کہ we are uniform and jihad you join Pakistan army yes sir okay where will you go to do jihad تو میں نے کہا جہاں پہ army بھیجے گی مجھے میں وہیں جاؤں گا lieutenant colonel نے کہا have you from johara yes sir lieutenant colonel نے کہا so why didn't you take the test in فیصلہ بات سینٹر تو میں نے کہا کہ میرے جو relative ملتان میں ہے اسی وجہ سے میں آسانی سے یہاں پہ آ سکتا تھا and if car distance چونکہ اب وہ شخص نے travel کیا ہے ٹھیک ہے اس سے پوچھا جاتا ہے if car moves 120 per hour how much kilometer it will cover in 90 seconds simple سا جواب ہے 90 seconds کے اندر وہ کتنا cover کرے گی دیکھیں تین کلومیٹر cover کرے گی کیونکہ 120 km per hour مطلب کیا ہے کہ ایک منٹ کے اندر دو کلومیٹر تو 90 seconds ڈیر منٹ ہوتا ہے تو ڈیر میں تین کلومیٹر ہو جائے گا that's all اس میں کہا دیا 180 km which is wrong answer he was posing 90 minute کا so that's wrong 180 km major was surprised about my answer okay left-hand colonel پھر آیا اس نے hobies کے بارے میں پوچھا yes do running exercise and interest in physical fitness very good اس کے بعد left-hand colonel نے کہا کچھ questions پوچھ hobies کے حوالے سے left-hand colonel نے کہا you work hard for physical fitness and join Pakistan army yes sir you and your younger friends are twins brother yes sir what does your brother do میں نے کہا بی ایس آئی ٹی Education University Lahore بس میں بی ایس آئی ٹی کر رہا ہے left-hand colonel نے کہا کیا اس نے پاکستان ارمی میں اپلائے کیا تو میں نے کہا نہیں کیا left-hand colonel نے کہا who told you to do exercise and running آپ کو کس نے کہا کہ آپ exercise and running must father or elder brother say you okay no sir i interested and passionate for hobbies left-hand colonel نے کہا had something to ask the major said all right اس کے بعد left-hand colonel نے کہا یعنی کہ left-hand colonel نے پوچھا major سے کہ آپ نے کچھ پوچھنا انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں پوچھنا all right left-hand colonel نے کہا okay thank you می اسلام علیکم after standing والیکم اسلام یہ میرا انٹرویو تا انگلیش میں زیادہ strong نہیں تھی بیچ میں اردو لینگویج بھی use کی باقی جو آپ کا انٹرویو ہوگا اس میں چلنج ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تو جناب میں نے آپ کے ساتھ انٹرویو شیئر کر دیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی summary میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ میری بات کو سمجھ سکیں let me open this okay so واجس قواتین و حضرات آپ نے دیکھا کہ کس ٹائپ کا انٹرویو تھا سب سے پہلے انگلیش لینگویج use کی strictness نہیں ہے بیچ میں اس نے اردو بھی use کی آپ کے ہو بھی سے related آپ سے question کیا جائیں گے آپ جو ہو اسی سے related question کیا جائیں گے اس کا مطلب یہ کہ انٹرویو آپ کے ہاتھ میں انٹرویو انٹرویو کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں سو آپ نہیں اپنے لئے راستہ آسان کرنا آپ نہیں اپنے لئے راستہ مشکل کرنا میری امید ہے کہ آپ اچھے confidence کے ساتھ جائیں اور انشاءاللہ آپ ضرور پاس ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی